کہیں پر راج نیتی آستہ میں پوٹ ڈال رہی ہے تو کہیں پر راج نیتی میں پوٹ پٹ رہی ہے جمہو کشمیر میں دارہ تین سو ستہ نرست ہونے کے بعد سے پہلا پڑا چناف ہونے جا رہا ہے جمہو کشمیر میں پہلی بار بیس زلہ وکاس پریشدوں کے لیے چناف ہونے لیکن اس پر آتنگ کی کالی سہایہ کالا سہایہ منٹ رہا ہے آج جمہو کشمیر کے نگروٹا میں پولیس نے چھار آتنگیوں کو ٹھئر کر دیا لیکن انکاؤنٹر کے بعد جو کھلاسہ ہوا وہ پورے دیش کی فکر بڑھانے والا ہے آج مالے گئے چاروں آتنگیوں کو جیش محمد اگھاٹی میں آتنگ بچانے کے لیے بھی جاتے ہیں ان کے پاس سے گیارہ ایک کے سہتالس رائفل ملے تین پسٹول اور انتیس حد گولوں کے علاوہ بھاری ماترہ میں گولہ بارود ملائے یہ سارے آتنگ وادی پاکستان سے ٹرک میں آئے تھے اور مانا جا رہا ہے کہ یہ جمع کشمیر میں ہو رہا ہے چناف کے بیچ بڑا آتنگ کی حملہ کرنے کی فراقمت ہے اس پوری سازش کو ہم آپ کو بعد میں بستار سے سمجھائیں لیکن پہلے چناف کی بات کرنا تھے کیونکہ اس چناف میں وہ پارٹیاں بھی اتر گئی ہیں جو پہلے کہا کرتی تھی کہ وہ آرٹیکل تین سو ستر نرست کیے جانے کے خلاف ہر چناف کا بحشکار کریں گے لیکن یہ پارٹیاں چناف میں تو اتری ہی جن ساتھ پارٹیوں نے مل کر بی جے پی سے موٹچے کے لیے گپکار گپکار گھٹ بنایا تھا اس میں بھی گتر مچا ہوا ہے سیٹ بٹوارے کو لے کر گھٹ میں ایسا گھماسان مچا ہے کہ ساری پارٹیاں اپنی اپنی راہ پر چل پڑی ہیں دیکھیں اینٹرپورٹ آخر گھاٹی میں راجنیتک بیروزگاری کب تک جاری رہتی جمہو کشمیر میں جیسے ہی زلہ ویکاز پریشت یعنی ڈی ڈی سی کے چناؤں کا اعلان ہوا سوبے کے اوبے ہوئے نیتا اپنے گھروں سے باہر نکل آئے اور راج منطری کا رسوک حاصل کرنے کے لیے چناؤں میں وہ نیتا بھی کود پڑے ہیں جنہیں چناؤں سے سخت پرہیز تھا جہاں تک میرا پرسن کا سوال ہے میں اپنے جنڈے اور اپنے آئین کے اندر ایلیکشن لڑنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں آرٹیکل تین سو ستر نرست ہونے سے خفا پی ڈی پی کی ادھیکش محبوبہ مفتی چناؤں نہ لڑنے کا پرنڈ کر چکی تھی لیکن محبوبہ کا پرنڈ تو ٹوٹا ہی ستہ کی ملائی کھانے کے لیے چین چین چلاتے آ رہے نیسنل کانفرنس کی ادھیکش فاروق عبداللہ کا گوبکار گھٹ بھی ٹوٹ گیا آرٹیکل تین سو ستر واپس حاصل کرنے کے لیے بنے گوبکار گھٹ میں کانگریس آئی بھی اور نکل بھی گئی یہ پولٹیکل ایک ایشو ہے اور ایک پولٹیکل پارٹی میں جانا کٹھے بیٹھنا اس میں کچھ ڈیلیبریشنز ہوتی ہیں پہلے اس میں سلاح مشورہ پارٹی میں ہوتا ہے اس میں تو یہ ہے کہ پی اے جیڈی کا اس میں آتا نہیں ہے جب سے پی اے جیڈی کا وجود آیا ہے ہماری پارٹی میں سے کسی نے بھی کوئی میٹنگ اڈر نہیں کیا ہے ہمارے پاس وہ آئے انہیں پارٹیسپیٹ کیا ڈسکشن ہوا اور انہیں کہا ہم آنا چاہتے ہیں یہ جو ڈی ڈی سی کی ہیں اس بارے میں وہ ڈاک صاحب نے بھی الکم کیا تو اب اگر آپ کہہ رہے ہیں کوئی ان کی کوئی اور آئے ہے وہ تو ان کو پتا ہوگا ہمیں اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے دراصل ڈی ڈی سی چوراؤں میں دو موڑنی یعنی کہ زیلہ ترکھیاتی کانسل کے ممبر کا سرنکوٹی کانسلسی کے لیے نامینیشن پیپر فائل کیا ہے اور میں نے اس انڈیپینڈنٹ کانڈیٹ یہ نامینیشن فائل کیا ہے دراصل جمہو کشمیر میں 28 نومبر سے 22 دسمبر تک آٹھ چرنوں میں زیلہ ویکاس پریشت یعنی ڈی ڈی سی کے چناؤں ہونے ہیں جس کے ذریعے جمہو میں دس اور کشمیر گھاتی میں دس یعنی کل 20 زلوں میں ڈی ڈی سی کا کتھن کیا جانا ہے اس کے بعد جمہو اور کشمیر میں تین ستر کی پنچائت پرنالی ہو جائے گی جس میں گاؤں بلوک اور زلے کا ستر ہوگا کل 280 نرواشن شیطروں کے لیے ان چناؤں کے مادیم سے ڈی ڈی سی کے پردنیدھی چونے جانے ہیں اور چناؤں کا آفر ایسا ہے کہ نگر نگم اور پنچائت چناؤں میں شامل ہونے سے انکار کرنے والی محبوبہ مفتی اور فاروق عبداللہ تک دل بل کے ساتھ اتر چکے ہیں ایک عجیب بات ہے جب پیپلس ڈیمورکر پارٹی ان کے ساتھ ہے تو وہ دیش کے ہیتھ میں ہیں الیکشن ہم لڑ رہے ہیں تب بھی ہم دیش دروہی کلائے جاتے ہیں الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں پرس پیر نہیں کر رہے ہیں تب بھی دیش دروہی کلائے جاتے ہیں کیا صرف یہی پیرمیٹر رہ گیا کہ جو بھارتیا جنتہ پارٹی کی بولی بولے گا وہ نیشلیٹس ہے اور جو کوئی دوسرا خیار رکھتا ہو تو اس کو درہی ڈکلائے کیا جاتا ہے کوئی پاکستان کی بھاشا بولتا ہے کوئی ترنگے کا اپمان کرنے کی بات کرتا ہے ان کے ساتھ کانگریس کا دکھنا یہ بڑا پرشن کھڑا کرتا ہے کی کانگریس پارٹی کیا اس کے وچار دھارہ بھی ان کی طرح ہو گئی کیا کانگریس کی وچار دھارہ ان سے میل کھاتی ہے کی ایک ہار کے بعد دوسری ہار کانگریس کو مجبور پھر اس گپکار گٹھ بندن کے لیے کرتی ہے گپکار گینگ کا حصہ بننے کی کانگریس جون دو ہزارہ اٹھارہ تک جمہور کشمیر میں پی جے پی 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 گٹھ بندن کی ہی سرکار تھی لیکن دونوں دلوں کے بیچ مطبیت کے بعد پی جے پی نے سمرتن واپس لے لیا اور محبوبہ مفتی کی سرکار گر گئی اس کے بعد سے ہی گھاٹی کی راجنیتک ویروشگاری چرچہ میں تھی اور اب جب پہلا سب سے بڑا چناؤں کا موقع آیا ہے تو ساری قسمیں بھی ٹوٹنے لگی ہے اور سارے بادیں بھی ٹوٹنے لگے ہیں